اللہ علیہ محمد وعالی محمد اس زندان کی زیارت کروائیں تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ کتنی مشکل سے اماموں نے مشکلات اور تکالیف کو برداشت کر کے دین خدا کی حفاظت کی ہے یہ نیچے سرداب کی طرف راستہ جا رہا ہے بیسنے جہاں پر یا مظلوم امام اللہم اجل ونیعہ کا لفرج میں نے آیت العمد اسفانی سے تو سنا ہے امام موسیق قاظم علیہ السلام کے زندان کے بارے میں کہ وہ اتنا تنگ زندان تھا جو آج بھی بغداد میں موجود ہے کہ نہ امام سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے نہ یہ پانگ پڑا کر سو سکتے تھے آئے ہمارے دس میں امام مظلوم امام یہ بولا کا زندان جو راستہ جا رہا ہے اللہم اجل ونیعہ جہاں تک ملا کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سواریوں کو باندھا جاتا تھا اور یہ راستہ آپ ہی زندان کی طرف جاری ہے یہ قدیم آثار آپ دیکھ سکتے ہیں موتسم باللہ متوکل موتمید یہ تمام لائین جو دشمن آل بیٹ تھے یہاں سے یہ پانی وغیرہ لیا کرتے تھے یہوں سے نیچے نہر اور یہ راستہ جا رہا ہے اللہم اجل ولیق الفراج اللہم اجل ولیق الفراج یا اللہ امام زمانہ کا جن ظہور فرماتا کہ ان لائینوں سے ان مظالم کا بدنا نہیں سکتے موسیقی امام آلینکی علیہ السلام کا زندان راستے پہ راستے نکلتے جا رہے ہیں اور یہاں تک ملا کے سات سو میٹر یہ بڑا طویل زندان یہ راستے اندر سے ہوتے ہوئے تاریخ در تاریخ ہوتے ہوئے نیچے زمین کی طرف بڑھتے جاتے ہیں یہ جو کوٹھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام پیگیوں کی کوٹھلیاں ہیں موسیقی یہ ہم نچے ابھی یا امام اب یہ دیکھیں یہ تاریخ زندان جو ہم ابھی سیدھے نہیں چل سکتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے کیا قیفیت ہوگی ابھی تو ممکن ہے انہوں نے کچھ مٹی اگر نکال کے کچھ راستہ تھوڑا سا بنایا ہو اللہ اکبر یا مظلوم ہے امام یہ یا اللہ یہ امام کے زندان کی قیفیت آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر ابھی ہمیں ایک دو منٹ ہوا ہے ہماری سانس بند ہونے لگ رہی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں ہائے مظلوم امام یا اللہ یہ اصل زندان امام علیہ رہے ہیں لیکن یہ سلام کا نیچے یہ آپ کے سکتے ہیں لیکن اصل دروازہ انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے یہ نیچے جو ابھی میں نے آپ کو زہرد کروا ہے یہ نیچے یہاں سے جا کے دسویں امام کا زندان اللہ اکبر یہ زندان بھی امام موسیٰ قاظم کے زندان سے کم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اجل و علیہ کل خرق یہ زندان دسویں امام جو بڑے مظلوم امام ہے موتسم باللہ مؤتمد متوکل یہ تمام عشقیہ موتسم باللہ نے جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کروایا یہ امام کا زندان اور جو سرداب ہم نے دیکھے لیچے یہ راستے جا رہے ہیں اللہ امام جل و علیہ کل خرق اللہ تعالی دسویں امام کے صدقے امام حسن عسکری کے صدقے امام زمانہ کے صدقے تمام مومنین کو یہ زیرات نصیب فرمائے تمام مومنین کے مشکلات حل فرمائے اللہ امام صدی اللہ و علیہ محمد اللہ و علیہ محمد اللہم جل وریہ کل خرق والعافیتہ والناصر